موسیقی جی ناظرین پروگرام شہر شہر گلیو گلیوے میں ہوں آپ کا مذبان محمد امین نکیبی ناظرین جس شخصیت سے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ کسی طرف کی محتاج نہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ نوجوان حلقہ پی پی ایک سو پچپن میں اپنی سیاسی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں آج ہم ان سے گپ شپ لگائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کس عظم کے تحت اور کونسی شخصیت سے متاثر ہو کر انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور حلقہ پی پی ایک سو پچپن میں وہ کس قسم کی سیاسی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی اور لاہور میں شفت ہونے کے بعد کونسی ایسی شخصیت ہے جن سے متاثر ہو کے انہوں نے یہاں پہ موجود عوام کی جو ہے وہ خدمت کرنا شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں روائل نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں اپنے حلقے کے حوالے سے اور اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے اپنی حلقے کے عوام کے پتہ ہوں میں کشمیری فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور میرے والد صاحب جو ہے پاکستان اے فوس کے اندر جو ہے وہ ملازم تھے ان کی پوسٹنگ جو ہے پی ایف بیس مسور میں تھی وہیں پہ انہی کے سکول سے نرسی ٹو ایف ایسی میں نے جو ہے وہاں پہ اپنی تدائی تعلیم حاصل کی سیاست میں آنے کی وجہ وہ ایک آپ اس طریقے سے کہہ لیں کہ وہ سیاست میں آنا ایک حادثاتی طور پر آ اور دوسرا ایک مزاج جو مجھے اپنی فیملی سے ملا کہ خدمت خلق آپ کو کرنا ہے پر اکشتان بڑھ سب جب آپ نے عبد شیر علی صاحب سے یہ درخواست کی کہ یہاں لاہور میں اس سوسائٹی کے اندر ٹرانس فارمر کی کمی ہے یہاں پر ٹرانس فارمر کی جو اشیر ضرورت ہے وہ لگئی ہے تب تو آپ کا سیاسی مدان میں کوئی عمل دخل نہیں تھا تو وہ کس جذبے کے تحت آپ نے یہ سارے کام جو ہے اس سارے انجام دیئے دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ جس جن علاقوں میں میں رہا ہوں وہاں پر ہم نے ہمیشہ عوامی لوگوں کو خصوصاً جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان کا ہم نے عوام کے ساتھ رابطہ دکھا ہے یہاں پر آکے انفورچنیٹلی یہ محسوس ہوا کہ عوام کا اور جو عوامی نمائندے جن کو وہ الیکٹ کر کے اسیملیوں میں بھیجتے ہیں ان کا اور عوام کا کمیونکیشن گیپ جو ہے اتنا زیادہ ہے بلکہ وہ کمیونکیشن ہے ہی نہیں ان کی کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے کوئی ذاتی مسئلہ ہے کوئی علاقائی مسئلہ ہے یا ذاتی کوئی پریشانی ہے یا علاقے کے اندر کوئی پرابلم جو ہے وہ عوام فیس کر رہی ہے تو وہ یہاں کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ ان کے اپروچ میں ہے ہی نہیں ہلکا پی پی ایک سو پچپن سے پتھان برادری نے آپ کے ساتھ مکمل ظہار جگجہتی کا اعلان کیا اور آپ کا ایک جلسہ بھی ملکت کروایا اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی پتھان برادری صرف میرے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہے جنہوں نے میرے ساتھ الہاق کا اعلان کیا ہے یہاں پر کرسچن برادری کی ایک بہت بڑا ایک ان کی حیثیت ہے یہاں پر نمائندگی ہے سلکے کے اندر وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی میربانی ہے ان کی کہ وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں کمہار برادری یہاں پر ہے ملک برادری کا ایک بہت بڑا یہاں پر ایک ووٹ پینک ہے وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری سپورٹ کرتے ہیں جٹ فیملی ہے وہ بھی بہت چی سپورٹ کرتی ہے پتھان برادری کا خصوصا ایک جلسہ ہوا تھا اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے میرے ساتھ الہاق کا اعلان کیا یا میری حمایت کا اعلان کیا انہوں نے الکا پی پی ایک سو پچپن میں پاکستہ مسلمی قنون کی قیادت سے جو یہاں پی ایم پی ہیں میاں نصیر ان کی قیادت سے کس حد تک مطمئن ہیں اور اگر عوام سیاست کے مدان میں آپ کا چناؤ کرتی ہے تو آپ کے ذہن میں وہ کون سے ایسے کام موجود ہیں جن کا حلقے میں ہونا بے انتہا ضروری ہے دیکھیں جی اس کو آپ ایک سیاسی مخالفت نہ لیجے گا بڑی ایک سٹریٹ فورڈ اور سیدھی سی بات کر رہا ہوں گئے میاں نصیر صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف پارٹی کا ٹکٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں باقی ان کے اندر اگر آپ کہا جائے ان کا عوام کے ساتھ رابطہ یا عوام کی اپروچ میں وہ ہوں یہ بلکل ایسے ہے کہ جیسے آپ ریٹ میں سے کوئی سونا نکال رہے ہیں بات یہ ہے کہ عوامی نمائندہ وہ ہوتا ہے یا وہ عوامی نمائندہ کلانے کا حق دار وہ ہے جو عوام کے اندر ہو جس کی موجودگی عوام کے اندر ہو یا وہ عوام کی اپروچ میں ہو مجھے آپ اس حلقے میں سے اگر یہاں پر سو فیصد میں سے اگر کوئی دس فیصد لوگ مجھے نکال کے دے دیں کہ جو یہ کہیں کہ میرے پاس میاں نصیر کا موبائل نمبر ہے یا میں میاں نصیر سے ذاتی طور پر ملاقات کر چکا ہوں یا میرے کسی معاملے کے اندر میاں نصیر ذاتی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کے ساتھ چلا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ میں یہ سیاست جو ہے یہ چھوڑ دوں گا عوام کے ساتھ رابطہ کیسے رکھنا ہے اور عوام کے بیچ میں کیسے رہنا ہے یہ اگر میں نے کسی سے سیکھا ہے یا میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ میرے بہت ہی محترم دوست میاں تاہی جمیل صاحب جو ہیں وہ مسلم نون کی طرف سے ایم پی ہیں فیصلہ بار سے پی پی انتر سے عابد شیریلی صاحب کے نیچے جو ہیں وہ ایم پی ہوتے ہیں میں نے وہ میرے سیاسی استاد بھی اب ان کو کہہ سکتے ہیں میرے سیاسی استاد بلکہ وہ ہیں ان سے میں نے دیکھا کہ جنہوں نے ہمیشہ عوام کے اندر ہی میں نے ان کو پایا ہے اور انہوں نے دو ایک دفعہ جو ہے وزارتوں کو بھی ٹھوکر ماری کہ نہیں جی میں اپنے ہلکے کے اندر رہنا چاہتا ہوں اگر میں وزارت لوں گا تو مجھے پھر لاہور رہنا پڑے گا اور وزارت جو ہے وہ میرے خیال میں ہر ایم پی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو وزارت ملے لیکن انہوں نے صرف عوام کے اندر رہنے کے لیے اور عوام کے مسائل کے لیے ان کے بیچ میں رہنے کے لیے جو انہوں نے وزارتوں کو بھی ٹھوکر ماری تو یہ ایک طرح سے میرے کہہ لیں اگر روڑ موڈل بھی ہیں اور میاں شباز شریف جو ہیں وہ تو میرے ایسے ہر نوجوان جو کہ سیاست کے اندر آنا چاہتا ہے تو میاں شباز شریف تو ان کے آئیڈیل ہے ہی نہیں تو وہ یہ دو ایسی شخصیات ہیں جن سے متاثر ہو کے جو ہے میں سیاست میں آیا کہ اگر مجھے ختمتیں خلق کرنی ہیں تو ان لوگوں کی طرح کروں اور انہی کے طرح جو ہے عوام میرا ہوں ان سے میں نے یہ سیکھا ہمارے پروگرام شہر شہر گلی گلی کی وساطت سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر عوام ووٹ کے ذریعے آپ کا چناہو کرتی ہے تو آپ اس حلقہ میں ایڈیوکیشن کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے کون سے ایسے منصوبے آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ پایا تکمیل تک پہنچائیں گے دیکھیں جی یہاں پر مسائل کا ایک امبار ہے اس حلقے کے اندر گو کہ حکمران جماعت جو ہے یہاں سے جیتی ہے حکمرانوں کا نکیبی صاحب قصور نہیں ہوتا جو آپ کی اپر لیوہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہ ان کی کاوشوں ان کی محنت کو جو ہے آپ بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں آپ کے چاروں صوبوں کے جو وزراء آلہ ہیں ان میں سے اگر کوئی شخص جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ واقعی ہی یہ انسان جو ہے کوئی پروجیکٹ لے کر آتا ہے یا عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس عمر میں اور اس بیماری کے ساتھ جو اپنے ساتھ وہ جان لیوہ بیماری لے کر چل رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے یا کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں لیکن انفورچنیٹلی میاں نصیر جیسے ایم پی اے جو کے قائدین کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ایم پی اے بن کے ان کے لیے جو ہے وہ کلنگ کا داغ ہیں ان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں اس حلقے کی عوام بہت پیار کرنے والی ہے آپ ان کے ساتھ پیار کریں یا آپ کو پیار کا جواب پیار سے دیں گے پروگرام شہر شہر گلی گلی میں آپ کی ملاقات ان شخصیات سے کرواتے ہیں جو اپنے کام کی وجہ سے واقعہ ہی جانے پہچانے جاتے ہیں ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے ان کے والدے محترم جناب بہاجی چھوٹے خان صاحب جو تھے وہ ذلفکار علی بھٹو کی شخصیت سے متاثر ہو کر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی میرے والد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی یہی وجہ تھی کہ یہ عظیم لیڈر ذلفکار علی بھٹو جو تھے یہ گریب عوام کے لیے میدان میں آئے تھے اور گریب عوام کا صرف ذلفکار علی بھٹو ہی لیڈر تھا جس نے گریب عوام کی آواز لی اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بنی تھی یہ گریب عوام کی پارٹی بنی تھی میرے والد صاحب نے اس میں بے حد قربانیاں دیں انجاب بھر میں جلسوں کا اور تنظیم سازی کا جو علان کر رکھا ہے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کس حد تک کامیابی حاصل ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے قائد آصف علی جرداری صاحب نے ہر زلے میں پاکستان کے کونے کونے میں جا کے جلسے کرنے ابھی بلوچستان میں جلسہ کیا بلوچ بھائیوں کے ساتھ بھرپور تعامل کیا ان کے ساتھ بھرپور ہمدردی کی اور انشاءاللہ تعالی ہر زلے میں جائیں گے اور ہر ہر حلقے میں جائیں گے آصف علی جرداری صاحب اور بلاول بھٹو جرداری صاحب جو ہے وہ بھرپور جو اس وقت بہت کامیاب جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ حکومت کی نیندیں آرام ہو چکی ہیں صاحب اگر ہم آپ کے حلقہ اینے ایک سو پچیس کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کے مضبوط ترین ایمین خواجہ سعاد رفیق یہاں پر جو وفاقی وزیر دیلوے بھی ہیں اگر ہم ان کے حوالے سے بات کریں تو آپ اپنے حلقہ میں مسلم لیگ نون کی قیادت سے جو ہے وہ کس حد تک مطمئن ہیں دیکھیں جی خواجہ سعاد رفیق صاحب میرے بھائی ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں مگر حلقے کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا ناکام لیڈر اس سے پہلے کوئی نہیں تھا اس وقت حلقہ میں گلی گلی میں تاریں لٹکی ہوئی ہیں گلی ہلقے میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے گلیاں چوہر بنی ہوئی ہیں اور تعلیم کا نظام تباہ ہو چکا ہے صحت کا ہماری پورے حلقے میں کوئی صحت کا نظام نہیں ہے اور غریب عوام جو ہیں عام ڈاکٹر عطائی ڈاکٹر جو ہیں ان سے اپنا علاج کرواتے ہیں اور اس میں کئی جانے بھی جا چکی ہیں رب محمد شریف صاحب چونکہ آپ کا میوات برادری سے تعلق ہے کیا سیاست سے ہٹ کر آپ نے اپنی جو برادری ہے میوات برادری جو ہے اس کے لیے بھی آپ نے کبھی اپنی خدمات سر انجام دی ہم نے اپنی میو برادری کے لیے بے حد محنت کی ہے اپنی برادری کے حق ہر طرح کے دکھ درد میں خوشی کمی میں شریک ہوتے ہیں ابھی ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے دو تین سال سے ہم وہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں یتیم گریب بچیاں جو ہیں یتیم بچیاں جو ہیں ان کی ہم ازتماعی شادیاں کر رہے ہیں اس دفعہ بھی ہم نے غالباً ایک سو پچیس کے قریب گریب اور یتیم بچیوں کی شادیاں کی ہیں اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کریں اور قوم کے ساتھ ہم اپنی برادری کی بھی خدمت کریں پاکستان پپلز پارٹی کے عظیم رہنما بابر بٹ جن کو گزشتہ کچھ دنوں قبل جو ہے وہ شہیر کر دیا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے جانے سے پارٹی وہ کتنا بڑا دھچکہ لگا اور کیا نقصان ہوا پارٹی کا بابر بٹ صاحب پاکستان پپلز پارٹی کے عظیم سرمایہ تھے اور بابر بٹ جیسا انسان نہ پیدا ہوا اور نہ ہوگا بابر بٹ ایک عظیم انسان تھے نیک دل تھے گریب کی آواز تھے اور یہی انہیں سزا دی گئی موجودہ گورنمنٹ یہ حکومت جو ہے یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ پاکستان پپلز پارٹی کا کارپن جو ہے وہ کسی گریب کی خدمت کرے گریب عوام کی خدمت کرے جس کی سزا بابر بٹ کو مل گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا بابر بٹ ایک عظیم انسان تھے نیک انسان تھے ایسا عظیم انسان ایسے عظیم انسان سدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں تو میں انہیں قراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے خاندان کو ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا یہ بابر بٹ کا قتل جو ہے یہ بہت بڑا قتل تھا یہ اس میں پوری پاکستان پپلز پارٹی نے آواز اٹھائی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آواز اٹھائی اور انشاءاللہ یہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے اور اس کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے